اور سننے والوں کو اسلام علیکم معجز ناظرین اقرامی زندگی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے حضرت انسان ٹائم ٹو ٹائم خریداری کرتا ہے بعض اوقات استعمال نہ ہونے والی اشیاء بھی غیر شعوری طور پر یا پھر شوقیاں خرید لی جاتی ہیں لیکن اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو خرید کر گھر لاتا ہے تو اسے علم ہوتا ہے کہ اس نے کچھ اور ہی خرید لیا ہے ایسی خریداری میں چند ایسے واقعات بھی رنما ہو چکے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا آج ہم آپ کو دنیا بھر سے غیر معمولی خریداری کیسز کے بارے میں آگاہی فراہم کریں گے جن کو سن کر شاید آپ سکتے میں آ جائیں ان انوکی خریداریوں کے بارے میں جاننے سے قبل چینل پر نئی شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اور سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی عدوی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باکارگی کے ساتھ پہنچتے رہیں نیز ہماری اوصلہ افضائی کے لیے ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے تو آئے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک چائنیس خاتون میس سونی کے بارے میں جنہوں نے گرمیوں کی چھٹیوں کو پر لطف گزارنے کے لیے ایک کتے کو خریدا خاتون نے جس نسل کا کتہ خریدا تھا اسے میسٹیف کہا جاتا ہے اور قد کے اعتبار سے کتوں کی یہ نسل ایشیا کی سب سے بڑی نسل کہلا دی ہے میس سونی کا یہ کتہ محض چند دنوں کا پپی تھا جبکہ یہ سال تھا دوہزار سولہ کا اگلے دو سال تک میس سونی نے کتے کی دیکھ بھال بھربور طریقے سے کی جس کی بدلت اس کتے کی گروت خوب ہوئی ساتھی ساتھ یہ کتہ اچھی بھری خوراک کھانے لگا حیران کن طور پر ایک دن میس سونی کے اس کتے نے ایک فروٹ کا ٹوکرا اور نوڈلز کے دو بول چٹ کر لی سب سے دلچسپ بات تو یہ تھی کہ اس کتے کا وزن دو سو کلو گرام تک جا پہنچا تھا میس سونی اس عجیب صورتحال سے پریشان ہو گئی کیونکہ انہیں علم تھا کہ میسٹیو نامی کتوں کی نسل کا زیادہ سے زیادہ وزن ستر کلو گرام تک ہو سکتا ہے علاوہ عزی اس کتے کے چلنے کا سٹائل بھی عام کتوں سے ہرد کرتا شکوک و شبہات جنم لیتے ہی انہوں نے ایکسپرائٹ سے رابطہ کیا ماہرین نے چکب کے بعد ایک ایسا انکشاف کیا جس سے میس سونی کے پیروں تلے سے زمین ہی کھیسکتی کیونکہ پچھلے دو سالوں سے میس سونی کتے کی نہیں بلکہ ایک ریچ کی پرورش کر دیائی تھی ہیمیلین نامی یہ ریچ کی نسل انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے اور میس سونی اسے اپنے ہی گھر میں پال رہی تھی جس کے بعد میس سونی نے فوراں اس خونخار جانور کو قریبی چڑیا گھر کی انتظامیاں کے حوالے کر دیا پہلے پہل تو چڑیا گھر والوں نے اسے پالنے کی حامی بھر لی تاہم لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے اس ریچ کو شہر کی لوکل انتظامیاں کے ذریعے ہیبلیٹیشن سینٹر پھیج دیا گیا جہاں یہ ریچ صحت مند زندگی گزار رہا ہے تاہم حیران کن عمر یہ ہے کیسے بیچنے اور خریدنے والے دونوں اشخاص کو اس کا علم نہ ہو سکا کہ یہ کتہ نہیں ریچ ہے اس کا جواب ابھی تک منظر آم پر نہیں آ سکا کیا آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے اگر ہاں تو اپنا ایکسپیرینس کمرز کی صورت میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا گولڈ این اٹینک معزز دوستو مشلے کی خاطر حضرت انسان کئی طرح کے کام سر انجام دیتا ہے کسی کو پرانے سکے یا بینٹنگ جمع کرنے کا شوق ہے تو کسی کو قیمتی جواہرات لیکن ملیئے اس شخص سے جسے میدان جنگ میں دشمن پر حیبت تاری کرنے والے جو ہیکل ٹینکز اور جنگی مشینز جمع کرنے کا شوق ہے جی ہاں برطانیہ کے رہائشی نک اسی مشلے کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک الگ مقام رکھتا ہے دو سال قبل تک نک کے پاس انسٹھ ٹینکز اور ایک سو پچاس بیٹل مشینز موجود نک نے تیس ہزار پونٹس خرچ کر کے گزشتہ سال ایک اور ٹینک خریدا اور ہمیشہ کی طرح اس نے اپنے ایک انجینئر دوست کو دعوت دی کہ وہ آ کر اس کے نئے خریدے گئے ٹینک کو چیک کرے نک چاہتا تھا کہ وہ اس ٹینک میں کچھ تدیلیاں کروا کر اسے ڈیزل پر جلا سکے اسی سلسلے میں نک کے دوست نے اس کی مدد کرنا چاہیے ان دونوں نے جب اس ٹینک کا چیک اپ کیا تو انہیں ایک بڑا سرپرائز ملا ٹینک چونکہ بارود کا کھر ہوتا ہے مگر انہیں بارود کی بجائے گولڈ بارز ملے سونے کے یہ بسکٹ ستعداد میں پانچ تھے جن میں سے ہر ایک کا وزن پانچ کلو گرام تھا یعنی کل ملا کر انہیں پچیس کلو گرام سونا اس ٹینک سے ملا جو کسی بڑے خزانے سے کم نہیں تھا یہ گولڈ بارز ٹینک کے ایک خفیہ خانے میں چھپایا گئے تھے جن کی مالیت دو آشاریہ پانچ ملین ڈالرز تھی ایک دلچسپ امر یہ بھی ہے کہ دورانے چیک اپ نک اور اس کے دوست نے اس کی ویڈیو بھی کیمرے میں قید کی تھی تحقیق کرنے پر معلوم ہوا اس ٹینک میں چھپائے گئے تھے بجائے اس کے کہ نک اور اس کا دوست ان گولڈ بارز کو بیچ کر مزید امیر ہو جاتے انہوں نے یہ معاملہ پولیس تک پہنچا ہے جس پر برطانوی پولیس نے اس قیمتی سونے کو قومی خزانے میں جمع کروا دیا مگر نک اور اس کے دوست کو ایمانداری کا کوئی عجر نہیں دیا گیا ہاں وہ خریدہ گیا ٹینک نک کے پاس ہی چھوڑ دیا گیا ایشیز انپیننٹ ناظرین گرامی یہ کہانی بھی بہت دلچسپ ہے یورپی ریاست میں رہنے والی ایک مومر خاتون کو نیلے رنگ کے ڈیکوریشن پیس خریدنا بہت پسند تھا ایک دن اس خاتون نے لوکل مارکیٹ سے دل کی شیپ کا ایک ڈیکوریشن پیس خریدا گھر آ کر اس خاتون نے ہار نما اس پیس کو ایک کونے میں لٹکا دیا اس ڈیکوریشن پیس کو تین ڈالرز میں خریدا گیا تھا کئی ماں یہ ڈیکوریشن پیس ایسے ہی اس بوڑی خاتون کے گھر لٹکتا رہا لیکن اس بوڑی خاتون کو اس ڈیکوریشن پیس پر شک گزرا جس پر اس نے تحقیق کی اینک لگا کر اس کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کی جس پر معلوم ہوا کہ دل نما اس ڈیکوریشن پیس میں کسی انسان کی راک موجود ہے شاید کسی انسان کو مرنے کے بعد جلایا گیا اور اس کی راک اس ڈیکوریشن پیس میں بھر دے گی علم ہونے پر اس خاتون کی بیٹی نے سوشل میڈیا پر ایک کمپین بھی چلائی تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ ڈیکوریشن پیس کس انسان کی ملکیت رہا ہے لیکن وہ اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی کئی افراد اس خریدے کے پینن کو پرسرار تصور کرتے ہیں کہ اسے کسی غلط کام میں استعمال کیا گیا ہوگا کیا یہ درست ہو سکتا ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا وار بنکر معزز ناظرین گرامی برطانوی شہری کرس یارٹ نے ایک گھر خریدا جس کی جسامت خاصی بڑی تھی ایک دن وہ لان میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اسے لان کے درمیان زمین ابری ہوئی معلوم ہوئی اور وہاں کنکریٹ کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ملا جسے ہٹانے پر کرس کو ایک راستہ زیر زمین جاتا ہوا دکھائی دیا اور اس راستے پر سیڑھیاں بھی موجود تھی کرس سیڑھیاں اتر کر جب اندر گیا تو نیچے خفیہ بنکر موجود تھا جو کہ جنگ سے بچنے کے لیے بنایا جاتا ہے مزید تحقیق کی گئی تو یہ انکشاف ہوا کہ یہ بنکر جنگ عظیم دون میں تعمیر کیا گیا تھا بنکر میں دو بڑے اور ایک چھوٹا کمرہ موجود تھا اور لکڑی کا ایک ٹیبل بھی پایا گیا تاہم اس وقت بھی اس بنکر کے حوالے سے مزید تحقیق جاری ہے تاکہ اس کی اصلیت جانی جا سکے ملین ڈالرز فوٹو معزز دوستو رینڈی کو جارو نامی اس شخص کو پرانی تصاویر جمع کرنے کا شوق ہے اس نے ایسی عام سی پینٹنگ تین ڈالرز میں خریدی وہ اسے گھر لے آیا اور علماری میں سجا کر رکھ دی چند دنوں بعد اس کا ایک دوست اس سے ملنے آیا جس نے اس تصویر کو بہت ہی نایاب کرا دیا اس پر رینڈی کو جارو نے ایک میوزیم کا رکھ کیا تو اسے علم ہوا کہ یہ فوٹو بلی ڈکیٹ نامی خطرناک ڈاکو اور اشتہاری مجرم کی ہے جس نے سال اٹھارہ سو اٹھتر سے لے کر انیس سو تک دنیا بھر کو اپنے خوف میں مبتلا کیے رکھا اس ڈاکو کا اصلی نام ویلیم ہینڈری مکاٹرہ تھا جب تک یہ شخص زندہ تھا اسے برے الفاظ سے ہی یاد کیا جاتا تھا تاہم اس کی وفات نے اسے مشہور ترین شخصیت میں بدل دیا اور اس کے کردار پر کئی فلمیں بھی بنائی گی رینڈی کو جارو کے پاس موجود فوٹو اس مجرم کی لی گئی جند ایک فوٹوز میں سے ایک تھی رینڈی کو جارو کی ملکیت اس فوٹو کو ایکسپرٹس نے کئی سالوں تک سٹڈی کیا تحقیق و تردید کے مراحل سے گزرنے کے بعد اس فوٹو کو حقیقی قرار دیا گیا جس میں بلی ڈکیٹ ایک شادی کی تقریب کے دوران ایک آلی شان گھر کے سامنے کھڑا دیکھا گیا حیران کن طور پر بعد ازا اس فوٹو کو پانچ ملین ڈالرز میں فروخت کیا گیا جس سے رینڈی کو جارو ملین ایر بن گیا جی ہاں تین ڈالرز میں خریدی کی فوٹو پانچ ملین ڈالر میں فروخت ہوئی معزز دوستو رینڈی کو جارو کی طرز کا ایک اور کیس امریکی ریاست میں سامنے آیا جب تین دوستوں نے استعمال شدہ سوفہ خریدا ایک دن انہیں محسوس ہوا کہ سوفے میں فوم کی جگہ کوئی اور چیز فیل کی گئی ہے جس پر انہوں نے اسے کھول کر دیکھنے کی جرت کی جیسے ہی انہوں نے سوفے کے کپڑے کو پھاڑا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ اس میں چالیس ہزار ڈالرز موجود تھے جبکہ اس میں ایک لفافہ بھی تھا جس پر اس رقم کے مالک کے گھر کا پتہ اور چند تفصیلات دچ تھی انہوں نے گھر تلاش کر کے یہ رقم گھر کے مالک تک پہنچا دی بدلے میں ایک ہزار ڈالر کا انام مسئول کیا جی تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی اس امیزنگ ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکے جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان